عزیز بچوں ہم عام چیزوں سے کارامت چیزیں بنانے کی بات کر رہے ہیں اور ابھی ہم سبق پڑھ رہے ہیں سابن بنانے کی ترقیب سابن بنانے کے لیے سوڈیم ہائیٹروکسائیڈ کا پانی میں مرتقز محلول تیار کیا جاتا ہے کنسلٹریٹڈ سلویشن مرتقز محلول کا مطلب ہے کہ پانی میں جس چیز کا محلول تیار کیا جا رہا ہے اسے زیادہ مقدار میں ڈالیں مثلا نمک کا محلول ہم بنانا چاہتے ہیں تو نمک کو زیادہ مقدار میں پانی میں ڈالا تو وہ نمک کا مرتقز محلول بن گیا تو سوڈیم ہائیٹروکسائیڈ کو پانی میں زیادہ محلول میں ڈال کر مرتقز ارتقاض شدہ محلول تیار کیا جاتا ہے اور اسے نباتاتی تیل مثلا بنولے یا ناریل کے تیل کے ساتھ ملا کر کئی گھنٹوں تک مستقل ہلاتے ہوئے گرم کیا جاتا ہے یہ دہاتوں میں اب بھی کئی لوگ خود سابن بناتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے تو ناریل کے تیل میں یا پھر بنولے کے تیل میں اس کو گھنٹوں تک گرم کیا جاتا ہے اور ہلایا جاتا ہے سابن پھٹکیوں کی صورت میں سطح پر تہرنے لگتا ہے اور گلیسرین مایا کی صورت میں اضافی حاصل ہوتی ہے تو سابن اوپر آ جاتا ہے پھٹکیوں کی صورت میں جو الگ کر لیا جاتا ہے نیچے دکھایا بھی گیا ہے ایک خاتون سابن بنا رہی ہے وہ جو مرتقز محلول بنایا ہے اسے تھنڈا کر کے اس طرح کی گاچیوں کی صورت میں تیار کر لیا جاتا ہے سابن تھنڈا کرنے پر ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے اسے سانچوں میں ڈال کر مختلف اشکال میں ڈال لیا جاتا ہے سابن کی گاچیاں بنا لی جاتی ہیں مختلف شکلوں کی سابن مایا سابن اور شیونگ کریم بنانے کے لیے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی جگہ پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ استعمال کیا جاتا ہے پوٹاشیم ہائیڈروکسائیڈ زیادہ نرم ہوتا ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کی بجائے اگر تو گاچیوں کی صورت میں بنانا ہے تو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ڈالا جائے گا اگر شیونگ کریم اور مایا سابن بنانا ہے تو پھر پوٹاشم ہائیڈوکسائیڈ ڈالا جائے گا اس سے حاصل ہونے والا سابن نرم حالت میں ہوتا ہے اور بہتر جھاگ پیدا کرتا ہے یہ سامنے کی صورت میں مختلف شکلوں میں سابن کی ٹکیاں نظر آ رہی ہیں تو مختلف کمپنیاں خوبصورتی کے لیے اور خوشبیات وغیرہ ڈال کر سابن کو مختلف شکلوں میں بنا کر فروخت کرتی ہیں تو سابن میں خوشبیات رنگ اور گاہکوں کی ضروریات کے مطابق کیمیائی مرقبات ڈالے جاتے ہیں خوشبو اچھی ہو رنگ اچھا ہو جسے گاہک پسند کریں عمومی طور پر ہلکے پانی میں سابن صفائی کے لیے ایک اچھا عامل ہے ہلکا پانی وہ ہوتا ہے جس سے جھاگ زیادہ پیدا ہو نہانا اور کپڑے دھونا آسان ہو اور بھاری پانی جو جھاگ کم پیدا کرے اور اس سے کپڑے دھونا اور نہانا مشکل ہو یہ ضرر رسان اثرات سے مبرہ ہوتا ہے یعنی نقصاندے اثرات سے پاک ہوتا ہے اس سے پانی آلودہ نہیں ہوتا اور دریاؤں ندی نالوں میں جانور محفوظ رہتے ہیں یہ جو خوشبیات اور اس طرح کی کیمیائی مرقبات ڈالے جاتے ہیں کہ یہ ضرر رسان اثرات نقصاندے اثرات سے پاک ہوتا ہے اور یہ ندی نالوں کے ذریعے جہاں بھی جاتا ہے زیادہ نقصاندے ثابت نہیں ہوتا اب ہم پڑھتے ہیں مصفح کی تیاری ڈیٹرجنٹ مصفح نام سے ظاہر ہے صفائی کرنے والا پاودر یا کوئی مایاچی سابن کی کارکردگی کو کم کرنے والے عوامل پر قابو پانے کے لیے اس مسئلے کا حل مصفح تیار کر کے نکالا گیا ہے سابن کی کارکردگی کم ہے اور مصفح کی کارکردگی سابن سے زیادہ ہے اس لیے سابن کے میں جو نقص رہ گیا ہے اسے دور کر کے مصفح تیار کیا گیا ہے مصفح ایسے سابن ہیں جو مسنوعی طور پر تیار مسنوعی طور پر زیادہ میل کاٹ کے طور پر تیار کیا جاتے ہیں یعنی زیادہ میل کو صاف کرتے ہیں میل کو کاٹتے ہیں ان میں زیادہ تر صفوف اور مایا کی شکل میں تیار کیا جاتے ہیں یہ پاودر کی شکل میں ہوتے ہیں یا پھر مایا کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن ان کی اضافی خصوصیات تیزابی اور سخت پانی میں بھی ان کی کارکردگی کو متاثر نہیں ہونے دیتی اضافی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں یہ مصفہ اور پاورڈر وغیرہ سخت پانی تیزابی پانی ہو تیزابی خصوصیات کا حامل ہو یا پھر سخت ہو یعنی جو جھاگ کام دیتا ہو وہاں بھی یہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں مصفہ بنانے کے لیے بنیادی خام مال نفتہ حاصل کیا جاتا ہے جو کہ پیٹرولیم کا ایک جز ہے نفتہ ان مراقبات کو گندگ کے تیزاب اور واشنگ سوڈا کے ساتھ ملا کر مصفہ تیار کیا جاتا ہے گندگ کے تیزاب استعمال ہوتا ہے اور واشنگ سوڈا کپڑے دھونے والا سوڈا یہ بھی بازار سے ملتا ہے ان کو ملا کے مصفہ یا پاورڈر وغیرہ تیار کیا جاتا ہے ان میں کئی اور کیمیائی مراقبات ڈالے جاتے ہیں جو ان کی صفائی اور طاقت کو بڑھاتے داگ دبوں کو دور کرتے مٹی کے ذرات کو دھونے کے عمل کے دوران دوبارہ چیمٹنے سے روکتے اور کپڑوں میں چمک پیدا کرتے ہیں یہ ساری خوبیاں یہاں پر اس مصفہ میں پیدا کرنے کے لیے کئی چیزیں اور ڈالی جاتی ہیں واشنگ مشینوں کو زنگ لگنے سے بچانے کے لیے بھی چند اجزاء مصفہ میں شامل کیا جاتے ہیں تاکہ کپڑے دھوتے ہوئے واشنگ مشین خراب نہ ہو جائے آئیے مصفہ تیار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ دو ڈبے ہیں اور یہ نیفتہ یا اس کی جگہ سابن رگڑا اور یہ اس صورت میں مل گیا ہمیں اس کے بعد یہ بوریکس کا ایک ڈبہ ہے بازار سے اسی صورت میں ملتا ہے اس سے یہ پاورڈر نکال کر اس بالٹی میں ڈالا اور یہ واشنگ سوڈا ہے یہ بھی بازار سے دست ملتا ہے اور اسے بھی ماب کر اسی بالٹی میں ڈالا اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے ہلایا ہلانے کے بعد یہ پھر کپڑے دھونے کے لیے تیار مصفہ یا پاورڈر ہمیں مل گیا آپ کی معلومات کے لیے لکڑی کی راہ کو بھی کپڑوں کو دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا راہ میں پوٹاشیم کاربونیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ پائے جاتے ہیں جو کہ مصفہ کا کام کرتے ہیں یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا عزیز بچوں آگے ہم پڑھتے ہیں کھادوں کی تیاری آپ جانتے ہیں کہ نامیاتی کھادیں عام طور پر جو روڑی ہے جنوروں کا گوبر ہے گلے سڑے پتے ہے اور اس طرح کی چیزوں سے مل کے بنتی ہیں اور فصلوں کو اہم اجزاء یہ دیتی ہے اور مصنوعی کھادیں بھی تیار ہوتی ہیں جن کے اندر نائٹروجن ہائیڈروجن آکسیجن فاسفورس وغیرہ ہوتی ہے تو میں پڑھتا ہوں پودوں اور فصلوں کی نشو نماء اور بہتر پیداوار کے لیے بہت ساری کیمیای اناثر کی ضرورت ہوتی ہے جن میں کاربن نائٹروجن ہائیڈروجن آکسیجن فاسفورس اور پوٹاشیم شامل ہیں یہ جو مصنوعی کھادیں ہیں ان کے اوپر بھی فارمولے لکھے ہوتے ہیں جن میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جسامت میں بہتری کے لیے درکار اناثر میں سے کاربن خاص اہمیت کا حامل ہے جسے پودے ہوا میں موجود کاربن ڈائیوکسائیڈ سے حاصل کرتے ہیں ہوا میں تو یہ پودے کاربن ڈائیوکسائیڈ سے حاصل کر لیتے ہیں بعض لوگ جو لکڑی کی راک ہے لکڑی جلنے کے بعد جو حاصل ہوتی ہے اسے بھی پودوں میں ڈالتے ہیں جس سے پودے کاربن کی ضروریات پوری کرتے ہیں وہ بھی بطور خاد ہی استعمال ہوتی ہے نائٹروجن پروٹین کی تیاری تنے اور پتوں کی افضائش کے لیے ضروری ہوتی ہے نائٹروجن اگرچہ ہوا میں موجود ہوتی ہے لیکن اکثر پودے اسے انصر کی حالت میں استعمال کرنے سے کے قابل نہیں ہوتے کاربن ڈائیوکسائیڈ یہ ایک مرقب کی صورت میں ہوتی ہے ہوا میں اور پودے اکثر اس کو الگ کر کے کاربن کو الگ کر کے اپنے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتے پودوں کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نائٹروجن پانی میں حل پذیر مرقب کی صورت میں زمین میں ڈالی جاتی ہے ان خادوں کی صورت میں یا پھر مایات کی صورت میں زمین میں ڈالی جاتی ہے جہاں سے پودے جذب کر کے پھر اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرتے ہیں انہیں نائٹروجنی خادیں کہا جاتا ہے جن کے اندر نائٹروجن وافر مقدار میں ہوتی ہے امونیا، پوٹاشیم نائٹریٹ، امونیم سلفیٹ، امونیم فاسفیٹ اور یوریا چند عام نائٹروجنی خادیں ہیں بچوں خاد کا دوسرا اہم جذوے ترقیبی فاسفورس ہے جو کہ پودوں کی پرورش میں مددگار اور پھل اور بیج کی پیداوار میں اضافے کا باعث بنتا ہے فاسفورس فاسفیٹ کی چٹانوں سے حاصل ہوتا ہے فاسفیٹ کی چٹانیں کیلشیم فاسفیٹ پر مشتمل ہوتی ہیں وہاں سے فاسفورس کو الگ کیا جاتا ہے یہ جانوروں کی ہڈیوں یعنی فاسفورس یہ جانوروں کی ہڈیوں دانتوں اور سمندری جانوروں کے خولوں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں زیادہ تر فاسفورس ہوتا ہے کیلشیم فاسفیٹ پانی میں نہ حل پذیر ہے حل نہیں ہوتا اس کو حل پذیر بنانے کے لیے فاسفیٹ چٹان کے سلفیورکیسڑ کے ملاب سے سوپر فاسفیٹ خاد تیار کی جاتی ہے یہ کیلشیم فاسفیٹ پانی میں حل پذیر نہیں ہے اس کو حل پذیر بنانے کے لیے اس میں گندھک کا احتضاب یعنی سلفیرکیسر ڈالا جاتا ہے تو پھر سپر فاسفیٹ خاد تیار ہو جاتی ہے جو پانی میں حل پذیر ہوتی ہے سپر فاسفیٹ پانی میں حل پذیر کیلشیم ہائیڈروجن فاسفیٹ اور کیلشیم سلفیٹ کا آمیزہ ہوتا ہے یعنی جو کیلشیم ہے پانی میں حل پذیر سپر فاسفیٹ خاد میں وہ کیلشیم جو ہے وہ ہائیڈروجن فاسفیٹ اور کیلشیم سلفیٹ کا آمیزہ ہوتا ہے جہاں سے پھر پودے اس کو جڑوں کی صورت میں جذب کر کے اپنے جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں خوراک کا حصہ بنا لیتے ہیں بچو تیسرا اہم انصر پوٹاشیم ہے جو مختلف مرقبات اور پودوں کے ریشے بنانے میں ممید و معاون ہوتا ہے یعنی ریشے بنانے میں مدد کرتا ہے اور معاونت کرتا ہے یہ پودوں کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے یعنی پوٹاشیم اسے پوٹاشیم کلورائیڈ یا پوٹاشیم نائٹریٹ سے حاصل کیا جاتا ہے پوٹاشیم کلورائیڈ زمین سے نکلتا ہے اور وہاں سے پھر پوٹاشیم الگ کر لیا جاتا ہے پوٹاشیم کلورائیڈ قدرتی طور پر سوڈیم کلورائیڈ کے ساتھ پایا جاتا ہے سوڈیم کلورائیڈ تو کھانے کا نمک ہوتا ہے اس کے ساتھ پوٹاشیوم کلورائٹ پایا جاتا ہے اسے پھر الگ کر کے پوٹاشیوم حاصل کر لیا جاتا ہے اسے سوڈیوم کلورائٹ سے علیدہ کر کے خاد کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے پوٹاشیوم کو پوٹاشیوم نائٹریٹ کے زخائر بھی دنیا کے کچھ حصوں میں پائے جاتے ہیں اور بطور خاد زیرے استعمال ہے آپ خاد کی بوریاں دیکھیں یا خاد کے جو مایا خاد کے ڈبیے دیکھیں وہاں پر فارمولے لکھے ہوئے ہوں گے یا پھر پوٹاشیوم کلورائٹ بھی اس کے لکھا ہوتا ہے پوٹاشیوم فاسفیٹ، امونیم سلفیٹ اور اس طرح کے مراقبات اس خاد میں شامل ہوتے ہیں ہمارے بورچی خانے کے چولے میں جلنے والی گیس اور ہوا کو خام مال کے طور پر استعمال کر کے خادیں بنائی جاتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہوا میں 78 فیصد نائٹروجن ہوتی ہے اس نائٹروجن کو حاصل کر کے اور ہمارے چولے میں جلنے والی گیس کو اکٹھا اس پر کیمیائی عوامل کر کے خادیں تیار کی جاتی ہیں یوریا ایک نائٹروجنی خاد ہے جو کہ ہوا میں موجود نائٹروجن اور قدرتی گیس میں موجود میتھین گیس استعمال کر کے بنائی جاتی ہے یہ خاد فیکٹری میں آپس میں ملا کر خاد تیار ہوتی ہے اور بوریوں میں بھر کر کسانوں تک پہنچتی ہے جو فصلوں کو دے کر اچھی پیداوار حاصل کرتے ہیں بچوں دیہات میں رہنے والے بچے تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ گلے سڑے پتوں گوبر اور جو جنوروں کے جسم ان سب کے ملنے سے گل سڑ کر ملنے سے نامیاتی خاد تیار ہوتی ہے جو کہ پودے کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے عزیز بچوں سبق تو ہوا ختم اب ہم تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں آیاتہ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا سمجھا ہے پہلا سوال ہے آپ سے آمیزے کی کم از کم پانچ مثالیں دیجئے مکشچر اور دوسرا سوال مرقب سے کیا ہوتا ہے کس طرح سے بنتا ہے اس کی ترقیب کیا ہوتی ہے کمپاؤنڈ اگریزی میں کہتے ہیں اور تیسرا سوال ہے آپ سے پیٹرولیم کی کم از کم دس مصنوعات کے نام بتائیے جو پیٹرولیم سے بنتی ہیں اور چوتھا سوال کمپیوٹر سازی میں سب سے اہم دھات کون سی استعمال ہوتی ہے پانچہ سوال ہے سابن سازی میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے چھتا سوال مصفہ ڈیٹرجنٹ کیا ہے اور کیسے بنتا ہے اور ساتما اور آخری سوال ہے خاد کے اناثرے ترقیبی کون کون سے ہیں یعنی خاد میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہے موسیقی